یہاں سے علمائدہ کی آیت نمبر پہنٹیس ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشان کمائے یا ایوہ اللہینا آمن اے ایمان والو اتقاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جاؤ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو آمہ گھتقاللہ ہو جاتا ہے جمعیان بن حمزہ ہے وہ گھر جاتا ہے اتقاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھرو وابتابو الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونو وجاہدو فی سبیل اور اس کے رستے میں کوشش کرو میند کرو جہاد کرو وَعَلْلَكُمْ تُفْلِقُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تم فلا پاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم لیا اتقاللہ اللہ سے جلو تقویٰ پر ازداری اتیار کرو وابتابو الیہ الوسیلہ عورت کی طرف وسیلہ ڈھونو اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ کا آجاتا ہے کہیں تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہو اس کو وسیلہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کہیں تک پہنچے ہم کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ بن کے میرے یہاں تک پہنچنے کا کوئی آدمی لے جائے یا اپنی گاڑی پر بٹھا کر لے جائے تو یہ سارے وسائل ہوتے ہیں گاڑی پر ٹرین پر ہوری جہل پر آدمی کہنے جاتا ہے پہنچنے کو وسائل کہا جاتا ہے تو وسیلہ کا معنی ہے ذریعہ اور وسیلہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنت کے اندر ایک بلند مقام ہے سب سے بلند مقام ہے حدیث پاک میں آتا ہے امام ابن قسیل نے یہ تمام حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں ان کو اس آیت کے زمن میں جمع کیا ہے فرماتے ہیں وسیلہ وہ چیز ہے جس کے لئے سے آدمی اپنے مقصود جو اس کا منزل مقصود ہے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے جو ذریعہ وہ استعمال کرے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے جنت کے سب سے بلند مقام پہ ایک جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے یہ منزلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دعا رہو فی جنتیں رماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی منزلہ و آپ کا گھر ہے جنت میں جنت میں جنت کے جو عشق سب سے کریم جو مقام ہیں وہ یہ مقام ہے رسیلہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روائد کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال خین یسمع الندا جو کوئی آزان سن کے یہ کہے ندا اقار یعنی آزان حضور نے فرمایا کہ جو کوئی آزان سنے اور آزان سن کے یہ دعا پڑھیں جو ہم دعا پڑھتے ہیں آزان کے بعد اللہم رباہا لہی دعوة التامة یا اللہ اس مکمل دعا یہ جو ایک پکار ہے جو آزان جو کہیں گے گئے اس کے رب والسلاط القائمہ اور اس کے نتیجے میں آگے پھر جو نماز قائم ہوئی اس کے رب آتے محمدان الوسیلہ رب زلجلال کی بارگاہ میں اسلام دعا کرتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما والفدیلہ اور فدیلہ وسیلہ اور فدیلہ وَبْعَسُوا مَقَامًا مَحْمُودًا اور مقام محمود بھی بروز قیامت مدان محشر میں جب سب لوگ وہاں مجیود ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائل کرے گا کہ سب اہلِ محشر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو حضور نے فرمایا اِلَّا حَلَّتْ لَهُشْ شَفَاعَةُ يَوْمَتْ قِامًا جو عزام سن کے یہ دعا پڑے گا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی یعنی وہ میری شفاعت کا حق دار ہوگا جو عزام کے بعد یہ دعا پڑے مسلم شریف میں ذرا اور تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَا يَقُولُ انہوں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا حضور نے ارشان فرمایا اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُعَزِّنَ فَقُولُ مِسْلَ مَا يَقُولُ جب تم موازن کی آواز سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے یعنی جو قلِمات موازن کہے تم بھی ایسے ہی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد سننے والا بھی اس کا اسی طرح جواب دے بعض روایات میں ہیں کہ حیال الصلاة جب موازن کہے تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِنَّا بِلَّا ہمارے ہاں اس کو کرنے کو تھوڑا سا یعنی سمجھا جاتا ہے کہ کسی نامناسب بات پہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ پڑھا جاتا ہے حالانے اس کا مہنہ ہے کہ نہ تو انسان نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو اس کی مدد ہو اس کا کرم ہو اس کا فضل ہو تب ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور تب ہی برائی سے بچ سکتا ہے تو یہ اس کا مہنہ ہے تو یہ پتہ ہے کہ عام طور پر ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی نامناسب نا پسندیدہ بات سنے اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ صرف اسی وقت ہی پڑھا جاتا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو لیکی کیا سکتی ہے نہ برائی سے بچا جا سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اس کا کرو نہ ہو اس کی توفیق نہ ہو اس کی توفیق سے ہی انسان لیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے تو جب حیاء علیہ السلام کہے تو کہو لا حرلا و لا قوة الا باللہ اس کے عبادت اسی طرح جب حیاء علیہ الفرح کے اس کے جواب میں بھی لا حرلا و لا قوة الا باللہ اور فجر کی ادان میں جب موزن کے الصلاة خیر من النعوم حیاء علیہ السلام کا منع آو نماز کی طرف حیاء علیہ الفرح کا منع آو کامیابی کی طرف تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے لا حرلا و لا قوة الا باللہ کہ اللہ تعالی مربانی فتائے کا تب ہی لیکی کر سکتے ہیں اور اس کے فضل سے برائی سے بچ سکتے ہیں اور جب فجر کی ادان میں کہے کہ الصلاة خیر من النعوم کہ نماز نین سے بہتر ہے کیونکہ وہ سونے کا ڈائم ہے نا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا کہ جو نے سچی بات کی ہے اور تیری ڈیوٹی ادا ہو گئی تو نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی اب کوئی آئے یا نہ آئے اس کی مرضی ہے چاہے وہ ادان کی آواز سنکے اور اپنی کروٹ بدلے اور پھر سو جائے لیکن تو نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی تو نے اپنا تو بری ہو گیا تیرا فریضہ ادا ہو گیا تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا اور باز کیونکہ دیگر احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنکے جوشی پڑھنا چاہیے جب بھی عزیز کا نام سنکے جوشی پڑھنا چاہیے تو اس لیے اب جو ساری احادیث کو ملا کے گھر یوں ہوگا کہ جب موزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی اس کے بعد کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب موزن کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو سننے والا بھی اس کو سننے کے یہی کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب موزن کہے اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ تو اس وقت سننے والا دلشی پڑھے گا کیونکہ اتنا ٹائم اگر دونوں کا لیے جائیں کہ یہ الفاظ درہا کے پھر دروشی پڑھ لیا جائیں اور اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ تو معزن پھر وہ اگرہ کلمہ پھر تبارہ تو پھر صرف دروشی پڑھ لیا جائیں ساری احادیث کو ملا کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب معزن کے اشہد ورنہ محمد الرسول اللہ تو اس وقت دروشی پڑھ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی دروشی کسی جائے پڑھ جائیں جب ہی علیہ الصلاحی علیہ الفرح کے اس وقت کہا جائیں لا حولہ ولا قوة الا باللہ اور فجر کی اعظام میں جب کہے صلاة و خیر من النوم سننے والا کہے صدقتا و برقتا اور اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے جواب میں بھی اللہ اکبر اسی طرح کہا جائیں گا اور لا الہ الا اللہ یہ کہا جائیں حضور نے فرمایا اذا سمکتم المعزنہ کہ جب تم معزن کی آواز سنو فقولو مثل ما یقولو تو تم بھی کہو جیسے وہ کہتا ہے جس کی تفصیل ابھی میں نے بیان کر دی سم صلو علیہ پھر مجھ پر دروشی پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَةً تو آپ دیکھئے یہ جو دعا جو ہم پڑھتے ہیں عزام کے بعد حضور نے فرمایا کہ پہلے مجھ پر دروشی پڑھو پھر یہ دعا پڑھو بعض لوگوں کو مظلم ہے کہ اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ازام سے پہلے یا ازام کے بعد دروشی کیوں پڑھا جاتا ہے یہ مظلم مختلف جگہوں پہ روٹین ہوتی ہے کہیں ازام سے پہلے عام دور پڑھا جاتا ہے کہیں پہ ازام کے بعد کچھ دیر بعد پڑھا جاتا ہے تو اس میں کوئی عجلی ہے ازام جو ہے اللہ حقبہ سے شروع ہوتی ہے اور لا الہہ علیہ پہ ختم ہو جاتا ہے باقی اگر اس سے پہلے اگر کسی نے دروشی پڑھا ہے تو کوئی عجلی ہے اور بعد میں ازام کے فوراً بات پڑھنے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمارے ہیں کہ جب تم ازام سنو تو اس کا جواب دو اور پھر مجھ پہ دروشی پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلِيَّ صَلَىٰةً صلی اللہ علیہِ عَشْرًا کہ جو مجھ پہ ایک پتوہ دروشی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پہ دس رحمتیں نازل فرمائے ہیں سُمَّا صَلُّوْ لِيَ الْوَسِیْلَةَ پھر میرے لئے وسیلہ مانگو فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِيْنْ جَنَّتِ کہ بے شک وسیلہ جو ہے جنہت کے اندر ایک مقام ہے ایک منزل ہے لَا تَمْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کوئی ملے گا وَأَرْجُعَنْ أَقُونَ آنَا هُوَا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا کہ مجھے ہی وہ مرتبہ مقام ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بلند شان والے اکرم العوالین والا آخرین تو حضور ہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک ہی مندل ہے ایک ہی مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کوئی ملنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں فَمَنْ سَعَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةِ جو میرے لیے وسیلہ مانے گا وہ مرتبہ مقام مانے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی ہے یعنی وہ میری شفاعت کا حق دار ٹھہرے گا تو وہی جو دعا جو ہے اب اس میں مختلف چونکہ جو دعا پڑھی جاتی ہے تو ساری احادیث کو ملا کے وہ اس طرح بنتی ہے اللہم ربہ ذہ دعوت الطام والصلاة القائمة آتِ سیدنا محمد الوسیلت والفدیلت والمقام المحمود یہاں یہ رفض نہیں ہے لیکن دوسری رعایہ والمقام المحمود والمقام المحمود اللذی وعدتہو وَبْعَسُ مقام المحمود اللذی وعدتہو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِحَادِ یہ بھی الفاظ بھی رعایات میں آتے ہیں تو یہ دعا پڑھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری شفاعت کا حق دار ٹھہرے گا جو ہمیں اعظام سن کے یہ الفاظ پڑھے گا دوسری رعایت میں ہے رمزی شریف اور کے حوالے سے آلہ صلو علیہ صلاتکم تم ان پر دروشی پڑھو وَصَلُّ اللَّهَ لِيَا الْوَسِيْلَةَ اور میرے لئے وسیلہ مانگو فَسَأَلُوهُ اَوْ اَخْبَرَهُمْ حضرت ابو رہیٰ فرماتے ہیں یا تو لوگوں نے پوچھا یا حضور نے خود ہی بیان فرماتیا اِنَّ الْوَسِيْلَةَ دَرَجَةٌ فِمْ جَنَّتِ لَيْسَ يَنَالُهَا إِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ کہ جنت کے اندر یہ ایک مقام ہے کہ جو صرف ایک ہی آدمی کو ملے گا وَأَجُعَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مر بھی اب یہ مختلف روایات ہیں جو مختلف صحابہ اکرام سے پہلی جو بخاری شریف کی روایت ہے وہ عبرت جعبر بن عبداللہ عنصاری سے مر بھی ہے دوسری جو مسلم شریف کے حوالے سے ہے وہ حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن آز سے وہ مر بھی ہے تیسری عدیس جو تریمزی شریف کے حوالے سے ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ مر بھی ہے چوتھی جو ہے یہ بھی حضرت ابو حریرہ سے ہیں اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے فَعَلَا فَعَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلِّ اللَّهَ لِيَا الْوَسِيلَتَ اللہ سے وسیلہ مانگو میرے لیے فَإِنَّهُ لَمْ يَسْعَلْهَا لِي عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَحِیدًا اَوْ شَفِیَئًا يَوْمَتْعَامًا کہ جو بھی میرے لیے یہ وسیلہ مانگے گا دنیا میں تو میں دروزِ قیامت اس کے قواہ ہوں گا اور اس پر شفاعت کرنے والا تو بہت سی آحادیثِ مبارکہ میں یہ مختلف سے آبا اکرام لدوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین سے یہ بھروی ہے حضرتِ علی سے بھی بھروی ہے اُنَّا نے فرمائے لِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَا فِي الدَّرَاجَتُنْ تُدْعَلْ وَسِيلَةُ تُدْعَلْ وَسِيلَةُ کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے فَائِدَا سَأَلْتُمُ اللَّهَا فَسَلُوا لِيَا الْوَسِيلَةُ کہ جب تم اللہ سے مانگو تو میرے لئے وہ وسیلہ مانگو قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَسْقُنُمْ مَعَاقَا اس میں جو نظر تیلی سے جو روایت ہے کہ صحابہ اکرامِ حضر کے یا رسول اللہ اور کون آپ کے ساتھ ہوگا مَنْ يَسْقُنُمْ مَعَاقَا قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْدِ کہ یہ میرے اہلِ بیت جائیں ہیں یہ وہاں پہ ہوں گئے اب یہاں پہ امام تعالی صلی اللہ عنہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے یہ یہاں پہ ایک سوال قائم کیا کہ یہ جو ہے وسیلہ یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو بعد احادیث میں اس کو دوسروں کو بھی کہا گیا کہ یہ مانگو تو فرماتے ہیں کہ خاص جو سب سے قرآن مقام ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے لیکن اس سے جو نیچے والا مقام ہے حضور کے صدقہ میں حضور کے امت کے اولیاء کو اور نیک ربوں کو بھی ملے گا اس لئے اس کو ماننے کا جو ہے وہ ان لیا گیا اب وسیلہ یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو وہ وسیلہ نیک عمال بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک عمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو نیکی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرم اور فضل ہوتا ہے چنانچہ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچ مرتبہ صحیح بخاری شریف کے اندر اس کو مختلف ابواب کے اندر روح کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جب امام کسی ایک اپنے شیخ سے حدیث سنتے ہیں تو اس کو ایک حدیث کہا جاتا ہے اسی حدیث کو جب دوسرے شیخ سے سنتے ہیں تو اس کو دوسری حدیث مہدسین کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے تو جتنے یعنی جب صدد کے اندر کوئی آدمی بدل جاتا ہے تو مہدسین کی اسطلاح میں اس کو دوسری حدیث کہا جاتا ہے امام بخاری نے پانچ مرتبہ اس کو روائد کیا مضمون ایک ہی ہے الفاظ میں تھوڑا موتا اختلاف ہے اور یعنی اس کے راوی جو ہیں وہ مختلف ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ راوی ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا خراجہ سلا ستن یا مشہون یہ پہلی امتوں کے کچھ لوگوں کا واقعہ حضور نے بیان کیا تین آدمی سفر پہ نکلے جس طرح کہ لوگ پیدا ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کے لیے وہ سفر کے لیے نکلی ہے یم شون ہاں چلتے ہوئے فَأَصَابَهُمُ الْمَاتَرُ اچانک بارش شروع ہو گئی فَدَخَلُ فِي غَارٍ فِي جَبَارٍ اب اس بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اندر ایک خور ایک غار اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے بارش اور یہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی غار کے اندر وہ داخل ہو گئے فَنْحَتَّدْ عَلَيْهِمُ سَخْرَةٌ اب وہ اوپر سے ایک چٹان گیری اور وہ چٹان اس غار کے دھانے پہ اس کے موں پہ آکے روک گئی اب غار کا دروازہ بند ہو گیا وہ تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے تھے اور غار کا دروازہ اور چٹان جو ہے اتنی بڑی ہے کچھ چھوٹا پتھر نہیں تھا کہ اس کو وہ اٹھا رہے تھے سخلتوں چٹان چٹان گری اور اس سے وہ غار کا دروازہ جو ہے اس نے بند کر دیئے اس کے حقی آگئی اب انہوں نے کہا بھئی ہم تو بارش سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے یا موت کے موں میں آگئے گی یہاں سے اب نکل سکتے نہیں چٹان اتنی بڑی ہے کہ ہم ساتھ مل کے بھی اس کو یہاں سے ہلا نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پھر موکیاں سے چیزیں مجھیں مسافروں کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے لیکن وہ کام تک جب درمادہ پہاڑ ہے وہ کہیں اور تو جا نہیں سکتے ہوئی درمادہ نکلے گا اس کے آگئے چٹان آگئی ہے تو اب سے ہی بات ہے کہ موت ہے یہاں بھوپیاں سے مر جائیں تو کہا بھئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ تو دعا ہی رہ سکتی ہے اور کوئی وسیقہ نہیں ہے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اور دعا بھی کرو اپنے کسی نیک عمل کو یاد کر کے اس کو وسیقہ بناو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس عافت سے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے تو ایک کیسے سے کہنا کہ ادھر اللہ بے افضل عمال اعمل تم ہو جو سب سے افضل بہتر عمل جو تم نے کیا ہے اس کے وسیقہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اب ان میں سے ایک جو ہے وہ فطالہ احد ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا رب زجرات کو جانتا ہے کہ میرے بھوڑے ماں باپ سے فَقُمْتُوْ اَخْرُجُوْ فَأَرْعَا میں باہر جاتا تھا بکرییں چلانے کے لیے سُنُمَا عَجِئُوْ پھر میں آتا تھا فَأَحْلُگُوْ تو آکے بکریوں کا دودھ دوتا تھا فَأَجِئُوْ بِالْحِلَابِ دودھ لے کے آتا تھا فَآَاتِي بِهِ عَبَا وَيَّا فَيَشْرَبَانِ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پیناتا تھا اُبیدے تھے سُمَّا عَسْقِسْ سَمِیَتَ میں ہی میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی بچی تھی اس کو میں باگ میں پیناتا تھا وہ اہلی و امرہ باقی گھروا جاؤ اپنی بیوی بچے سب کو باگ میں پیناتا تھا پہلے اپنے ماں باپ کو پیناتا تھا فَحْتَسَبْتُ لَيْلَةً فَحْتَسَبْتُ ایک دن میں گھوک لیا کہ یہ نہیں لیٹ ہو گیا بقییاں چلا کے دیر سے آیا فَجِتُ فَإِذَاهُمَا نَائِمَانِ یہ بقییاں کہیں آگے دور لے گیا اور رات کو دیر سے گھر پہنچا جب آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ وہ سو چکے تھے قَالَ فَقْرِهْتُ عَنْ قُوْقِذَهُمَا پھر میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کو جبان کے باری اٹھا دن پیلو ہمانی اٹھا دن پیلو کینہ ان کو جبانا و اعدار کرنا بھی ناپسند کیا وَسَّبِيَتُوْ يَتَضَاغُونَ إِنْدَا تَرِیجِ نَئِيَّ اب بچے جو ہیں ان کو موک رکھے ہوئی تھی وہ کیوں رو رہے تھے چلا رہے تھے میرے پاؤں کے نزلی فَلَمْ يَذَلْ ذَلِكَ دَعْبِي وَدَعْبَهُمَا حَتَّى تَلَعَ الْفَجْرِ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ لے کے کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے کہ جب بیدار ہوں میں تو ان کو دھوں گا اور بچے جو ہیں وہ بھوک سے بھرکتے رہے روتے رہے میں نے ان کو نہیں دیا وہ پہلے ماں باپ کو دھوں گا جو میری روٹین ہے پھر بچوں کو دھوں گا تو پھر کیا ہوا صبح کو اٹھے پھر ان کو پہلے پلایا پھر بچوں کو پلایا یہ اس نے اپنے ایک عمل بھی ہے اس کا دبر کیا اللہمہ انکنت تالمو انی فعلت ذالک ارتغاء وَلْحِكَ فَفْرُجْعَنَّ فُرْجَتًا نَوَا مِنْحَسَ سَمَاءُ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا رب زوجرال تو جانتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا اگر باقیہ ہی تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے تھوڑا سا تو اس کو اٹھا دیتا ہے کہ کم اد کم اسمان تو نظر آئے قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ تو اتنا مذنب ہے کہ ان کے لیے وہ چٹان ہٹ گئی کہ ان کو روشنی نظر آنے لگی اسمان نظر آنے لگے لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ اسے نکل سکیں وَقَالَ الْآخَرُ اب دوسرے بار کرتا ہے اللہمَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّي كُنْتُ اُحِبُ عِمْرَاتَ مِنْ بَعْتَ اِمْنِ قَاشَدِ مَا يُحِبُ رَجُلُ رَجُلٌ نِسَاحَ اس نے اپنی نکی آگتی کہ وہ اپنے خاندان میں سے کسی عورت سے بہت محبت کرتا تھا اور اس میں یہ ہے کہ وہ اس عورت سے وہ بدکاری کرنا چاہتا تھا اس عورت نے کہا کہ تم مجھے سعودی ناغ دے سعودی ناغ اس نے جمع کیا اور اس کو دے دیئے پھر جب اب کوئی نکاوٹ نہیں رہ گی بدکاری کے اندر تو اس عورت نے کہا خدا سے ڈر اللہ سے ڈر کیوں آرام کام نہ کر تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اس کہلے کی وجہ سے میں اس برائی سے رک گیا پہلے تو اس کی یہ شرط تھی کہ سعودی ناغ جب دے دیئے تو اب کوئی نکاوٹ نہیں ہے تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر حرام کام نہ کر وہ کہتا ہے کہ میں صرف یعنی تیری رضا کے لیے تیرے خوف کی وجہ سے میں اس حرام کام سے بچ گیا ورنہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ حرام کام کی یعنی اس کے درمیان ہو ساری رکاوٹیں دور ہو گئے لیکن صرف میں تیرا ڈر اور تیرا خوف فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَأَلْتُ ذَلِكَ اِلْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفْرُجْ أَنَّا فُرْجَتًا تو تو جانتا ہے کہ یہ کام صرف تیری رضا کے لیے تیرے خوف کی وجہ سے کیا ورنہ اور اب ظاہری کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس حرام کام کے اتفقاق میں تو اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو اس کو ہٹا دے تھوڑا سا اور اور وہ ہٹ گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہے کہ اس سے وہ نکل سکے فَقَالَ الْآخَرُّ اب جو تیسرا تھا اس نے اس طرح کہا کہ اللہمائنکم تَتَعْلَمُ إِنِّي اسْتَعْجَرْتُ عَجِيرًا بِفَرَطٍ مِنْ ذُرَّتٍ فَآتَيْتُهُ وَعَبَاذَا لِقَائِمْ يَا خُدَا اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو مزدور رکھا اور مزدوری یہ مقرر ہوئی کہ چنے کے دانے کے برابر وہ سونا اس کو دوں گا فَآبَاذَا لِقَائِمْ يَا خُدَا اس نے مزدوری کیا اور جب مزدوری لینے میں ٹیم آیا تو اس نے انکار کر دیا اس نے نہیں دیا وہ چلا گیا فَآمَدْتُ عَلَاذَا لِقَالْفَرْقِ فَذْرَاقْتُهُ اب وہ مزدور جو تھا اس نے مزدوری کیا اور مزدوری لینے چلا گیا اس سے میں نے کیا کیا؟ غَلَا خریدا اور اس کو یعنی کاش کیا حَتَّى اِشْتَرَئِذَا مِنْحُبَا قَرْنَ اس سے جو کھیتی جو اس کی مزدوری تھی اسے غَلَا خریدا اس کو گویا اور پھر اس سے جو یعنی پیداوار ہوئی اس سے ایک گاہ خرید لی وَلَا اِحَا اور اِتْتَوَارَقْ لِيَسُمَّ جَا فَبَالَيَا عَبْدَ اللَّهِ آتِنِ حَقِّ اب وہ مزدور بہت عرصہ کے بعد پھر واپس آیا اور پھر نے کہا وہ میرا حق دے اس وقت تو اس نے مزدوری نہیں دی عرصہ اجاز گذر گیا پھر آیا اور پھر نے کہا وہ میرا حق دے فَقُلْتُ اِمْتَلِقْ اِلَا تِلْتَ الْبَقَرِ وَلَا اِحَا کہ تم جاؤ اس گاہ اور اس کو چرواحہ یعنی وہ چرواحہ جو تھا وہ غلام تھا جو اسی رقم سے خریدا تھا جو اس کے مزدوری سے جو کاشت کی تھی اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی تھی اسی سے گاہ اور چرواحہ دونوں خریدے تھے یعنی چرواحہ وہ مزدوری پہ نہیں تھا بلکہ غلام تھا جس کے اس رقم سے اس نے خریدا تھا جب وہ آیا افساد رہا کے بارکان لگا وہ میری مزدوری اس کا تو تھا اس نے کہا کہ جاؤ یہ گاہ بھی لے جاؤ یہ چرواحہ بھی لے جاؤ گناہوں اس کے ساتھ فَإِنَّهَا لَاقَهُ تُمْعَرِهِ فَقَالَا عَتَسْتَ حَذِو بِ اس نے کہا میں تو اپنی مزدوری مانگ رہایا تھا تو اگر اسے بلا کر رہا فَقُلْتُو مَسْتَ حَذِو بِقَا فَقَالَا عَتَسْتَ حَذِو بِقَا اَلْتُ ذَلِكَ اِبْتِوَا عَوَجْحِكَ فَفْرُجْ عَنَّا فَقُشِفَانُ تو اس لئے پر دعا کی گئی یاربِ ذو جلال اگر یہ تیری غذا کے لئے تھا تو تو ہم سے اس کو ہٹا دے تو اب وہ اور ہٹ گئی اور اتنی جگہ بن گئی کہ وہ اس سے یعنی غار سے بہر نکل رہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ جان کیا پہلے لوگوں کا جو پہلے گلے ہیں اب انہوں نے اپنے نیک آمال جو کیے تھے ان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو ان نیک آمال کے ذریعے یعنی ان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور وہ جو یعنی جس مسئیبت کے اندر وہ پھنسے ہوئے تھے اس سے ان کو نجاب دیا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا صرف دعا ہی بچ گئی تھی تو دعا انہوں نے کی لیکن اپنے نیک آمال کے وسیلہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجاب تطا فرمائی اور وہ بچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اتَّقُ اللَّهَ بَبْتَوْا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ اللہ سے ڈروں اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو اب یہ ایک وسیلہ ہو گیا نیک آمال کہ نیک آمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اصل کرو اور اس کی بارگاہ میں دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالی خنم فرماتا ہے تو یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہوئی کہ نیک آمال کو وسیلہ پناہ کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اب نیک آمال کے ذریعے سے بھی وسیلہ کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے وسیلہ سے بھی دعا کی جا سکتی ہے اب بھال لوگ نیک آمال کا وسیلہ تو اس کو تو وہ کہتا ہے مجھئے درست ہے لیکن اگر کسی اللہ وارے کی وسیلہ سے دعا کی جائے تو پہتا ہے یہ نجائز ہے یہ درست نہیں ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مطلقا وسیلہ فرماتا ہے کہ اس کے تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تو اب اگر نجائز ہے تو پھر نیک آمال ان کو بھی وسیلہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر وسیلہ نیک آمال بن سکتے ہیں تو پھر نیک لوگ کیوں نہیں بن سکتے جو اللہ والے ہیں وہ کیوں نہیں وسیلہ بن سکتے تو چنانچہ دیکھئے صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی نے مجمعین بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی بارکہ میں ایک نبینا آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نبینا ہوں بڑی پریشانی ہے تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجمعین نہیں عطا فرمائے حضور نے فرمایا کہ اگر تو سبر کرے تو تیرے لئے بہتر ہے اور اگر چاہ تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کروں اس حضور کیا بس دعا فرما لیجی حضور نے فرمایا ایسے کرو جاؤ حضور کرو دو رکھر نماز پڑھو اور پھر اس طرح وسیلہ یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ یا ربیز و جلال میں تیرے محبوب کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ عدمی گیا اس نے حضور کیا مانگ پڑھی اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ حضور کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ وسیلہ یعنی اسی طرح اس نے دعا کی تو ہم آئے تو ہم محسوس نہیں کہا سکتے تھے یہ آدمی کبھی نبی نہ تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو بحال کر دی ایسی طرح ایک حدیث پاک میں کہ ایک شخص حضرت عثمان بن حنیف یعنی ان کے پاس وہ آئے اور کہا حضرت عثمان گنی کے زمانے کی یہ بات ہے کہ وہ حضرت عثمان گنی سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو بارگاہ خلافت میں پہنچ نہیں ہو رہی تھی جانے سکتے تھے دربار نہیں جانے لگتے تھے یا کسی طریقے سے رکاور کی ہو جانے سکتے تھے حضرت کرنے کے ہمیں ہمیں کہا تمہیں ایک کام کرنا ایسے کرو نماز کرو دونر کا اس کے بعد اس طرح حضور کے نام کا وسیلہ دے کر تم اللہ تعالی سے دعا مہت تمہارا کام ہو جائے گا اب انہوں نے وہی کام کیا تو جیسے ہی انہوں نے وہ نماز پڑی حضرت عثمان گلی کی طرف سے خود ہی ان کو پیغام آگیا ان کو بڑھایا گیا ان کی آواز بات سنی گیا اور ان کے جو مقصد ساتھ کو پورا کر دیا اب وہ واپس آئے اور آکے حضرت سہل بن حنیف سے کہیں لگے کہ آپ کی برمانی اپنے میری سفارش کی انہوں نے کہا میں نے کوئی سفارش نہیں کی تو بس تو تیری دعا کی جو تُو نے حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری مراد کو پورا دیا اسی طرح دیکھئے بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ اس کو روایت کیا حضرت انس بن مالک ربی اللہ تعالیٰ وہ روی ہے کہ جب کبھی خیل پڑ جاتا نا حضرت فاروق عظم کے دمانے میں بارش نہیں ہو رہی ہے خیل ساری ہے تو حضرت فاروق عظم کیا کرتے حضرت عباس حضور کے چچا ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا اور کیسے دعا مانتے ہیں فقال اللہ اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فَتَسْقِيْنَا کہ یاربِ زجلال ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانتے تھے فَتَسْقِيْنَا تو ہم پر بارش ناظر فرماتا تھا حضور کے نام کا وسیلہ مانتے تھے تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ یارب زجلال اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہم پر بارش ناظر فرماتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمَّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعہ سے وسیلہ سے ہم دعا مانتے ہیں فَسْقِنَا حضرت عمز فرماتے ہیں فَيُسْقِعُد پھر ان پر بارش ہو جاتی یا حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا مانتے تو حضرت فاروق عظم کیا کہتے ہیں کہ یارب زجلال ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے تو تُو ہم پر بارش ناظر فرماتا تھا اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے ہم دعا مانتے ہیں اِنَّا لَتَوَسَّلُ اِلَئِكَ بِأَمَّنَ نَبِيَنَا اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا مانتے ہیں وہ پر بارش ناظر فرماتا فَيُسْقَوْل پھر ان پر بارش ہو جاتی تو اب حضور کا وسیلہ بھی پیش کرتے تھے اور حضور کے چچا کے وسیلہ پیش کرتی ہزور کے چچا کے وسیلہ سے بھی دعا قبول ہوئی اللہ تبارک وطال نے بارش ناظر فرمائی اور یہ کانا جو ہتا کانا یہ یعنی جب مزارے بھی آتا ہے تو پھر یہ ماضی استمرار بن جاتا ہے تو کانا اضا اہی اضا بھی آتا ہے تو ماضی بھی آیا تو مزارے کے معنی میں ہوگئے تو کانا اضا کو حدود جب کبھی کہت پڑ جاتا یعنی ایک مطلعہ کا لکھر نہیں ہے جب بھی ایسے ہوتا تو آگے پر وہ ہی کانا کانا فرد کالا فکان یس قون وہ معنی بنے گا کہ ان پہ بارش نازل ہو جاتی تھی یعنی جب بھی ایسے ہوتا وہ ایسے دعا کرتے تو حضور کے نام کا بھی وسیلہ اور حضور کے چچا کے نام کا بھی وسیلہ اب پھر سمجھ اپنی اپنی ہے بعض لوگ پھر کہیں گے اس حدیث پاک ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ زندہ مانا نہیں حضرت حضور کے عالم نے کہا کہ ہم تیرے نبی کے وسیلہ میں دعا مانا کرتے تھے یہ نہیں کہ حضور کی حیات میں اس میں یہ لکھر نہیں ہے یہ ہے کہ تیرے نبی کے وسیلہ سے ہم دعا کیا کرتے تھے اب ہم تیرے نبی کے چچا اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا مانتے تو ہم پر باش ناظر فرم لیکن وہ اپنے پاس سے تھوڑا سا اس میں اضاف تھا کہ حضور کے نام کا وسیلہ صرف حضور کی زندگی میں پیش کیا جاتا تھا اس کے بعد نہیں تو زندہ کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں مردہ کا نہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ختم ہوگی کہ صرف عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں انسان کا بھی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں لیکن زندہ کا مردہ کا نہیں تو اب یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسیلہ کا وسیلہ یہ سوچ کا ایک انتاز ہے حالان کہ حدیث میں یہ نہیں ہے لیکن سوچ کا دوسرا انتاز یہ بھی ہے کہ حضرت فارم کے آزم یہ رکھانا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلاند ہے حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کی مخدوق میں سب سے بلاند شان والے ہیں جس کا حضور کے ساتھ تعلق بھی ہو جائے اس کے وسیلہ سے بھی دعا کی جا سکتی ہے اور اس کے وسیلہ سے بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو حضور کے نام کا وسیلہ یا حضور کی چچا کا وسیلہ پیش کیا جائے تو پھر بھی اللہ تبارک و صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رب اجرال ہم اپنے نبی کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو ہم پہ بارش ہوتی تو ایک سوچ کا انتازی ہے کہ زندہ کے وسیلہ سے واقعہ سبت مردہ کے وسیلہ سے نہیں اور دوسری سمجھ یہ ہے کہ یہاں حضرت فروق عظم یہ نکھانا چاہتے تھے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ نے بھرک نبی کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا وسیلہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں بیش کیا جائے گا تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ اللہ کے محبوب میں حضور پر موت کا قانون تاریح ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے فرما انہا بھئیت وانہا بھئیت آپ پر بھی موت کا قانون تاریح اگر بھاقی سب نے بھنا ہے جو بھی دنیا میں ہے لیکن حضور کے وسال کے بعد اللہ تبارک وطالہ نے نبی کریم کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے جو دنیا بھی زندگی کی طرح بلکہ اس سے بہتر ہے صرف برزخی زندگی نہیں برزخی زندگی جو ہے وہ تو سب کو حاصل ہوتی ہے اس میں مومن اور کافر کی کوئی کہہ نہیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے یہ صرف دنیا کا اشتتام ہے اب آگے برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے آدمی آخر شروع ہو جاتا ہے اور برزخ اس کا پہلا مقام ہے وہ سب کو آسل ہے برزخی حیات زندگی سب کو آسل ہے اب قبر میں اس آل قطاب ہوتا ہے منافق ہو بلکار ہو فاسق ہو واجر ہو نیم ہو مرتقی ہو ولی اللہ سب کو بڑھاتے ہیں اور سب سے سوالات کرتے ہیں اور سب سے وہ جوابات دیتے ہیں تو کسی سے سوال کرنا اس کا جواب دینا یہ برزخی زندگی سب کو حاصل ہے لیکن اگر وہی برزخی زندگی مانی جائے تو پھر شہادہ کے مطلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کرو بلکہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو اگر ایک برزخی زندگی سب کو حاصل ہے تو پھر ہر کیا ہوا اللہ تعالی نے فرمایا کہ شہادہ کو مردہ نہ کرو ان کو مردہ دل میں بھی گمان نہ کرو تو مظل یہ ہے کہ شہادہ کی زندگی باقی لوگوں سے عالی ہے اسی لئے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ نہ کو مردہ گمان نہ کرو تو جب شہادہ کی زندگی برزہ تمہیں باقیوں سے انگر ہے کہ فرمیاء قرآن کا مرتبال تانتو ان سے بہتر ہے حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی یرز کو اللہ کے نفی زندہ ہیں اور ان کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے اور دوسری حضور میں اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں جو صل نفی قبور ہیں اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو حضور کی حیات جو ہے شہداء کی حیات باقی لوگوں سے عالی ہے اور انبیاء کی جو حیات ہے وہ شہداء سے بھی عالی ہے تو اب یہ کہنا کہ مرتع کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے دنیا بھی حیات سے بھی عالی حیات عطا حرمائی ہے لیکن یہاں ہم اس کو اس طرح سوچیں گے کہ حضرت فاروق آزم کا مطلب یہ تھا کہ صرف حضور کے نام کا وسیلہ نہیں جس کا حضور سے تعلق ہو گیا جب اس کا وسیلہ بھی پیش کیا جائے گا تو حضور بھائی 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 کرم ہو جائے اور نبی کریم صدق آزم کا وسیلہ تو حضور کی اس دنیا میں تشریف آری سے پہلے پیش کیا گیا اور یہ کتاب بھی ہے یہ تبریغی نصاب جو تبریغی نمات والوں کے ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں اور لوزانہ پڑھ کے وہ سناتے ہیں اور ہر وقت پڑھ کے رہتے رہتے ہیں یہ تبریغی نصاب ہے اس کے اندر فضائل ذکر کے اندر یہ حدیث پاک نقر کی ہے فضائل اس میں مختلف حصے ہیں یعنی اس کے حصے ہیں ایک حقائیات صحابہ دوسرا حصے فضائل نماز تیسرا فضائل تبریغ چوتھا فضائل تو اس کا جو پانچمہ حصہ ہے یعنی ایک ہی کتاب کے اندر سمجھ جائیں کہ ساتھ کتاب بے ساتھ اسے چوتھا حصہ جو ہے اس کا فضائل ذکر اس کی حدیث نمبر یہ اٹھائیس ہے ان امارہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لما اظنم آدم اظنب اللذی النبہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ اسلام سے وہ ڈگزش ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جنت میں رہو فاقلا من حیس شیقما جنت کے مرتم رہو جہاں سے چاہو تم کھاؤ بھی لیکن وَلَا تَقْرَبَا حضرت شجعہ ایک درخت کے متعلق تو فرما لیا وَقُلْنَا يَا آدَ مُسْقُنْ عَنْدَ وَزَوْجُقَ جَنَّة اللہ تعالی فرماتا کہ امنا آدم علیہ سلام سے کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے وَقُلَا مِنْهَا رَوَدًا جہاں سے چاہو بلا روک تو کھاؤ لیکن وَلَا تَقْرَبَ حَدِيش شَجْرَا ایک درخت فَمَطَلْف مَا دیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا اس کا درخت نہیں کھانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِين پھر تم حد سے بڑھنے والے ہو جو فَأَذَلَّهُمَ الشَّيطَانُ اَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَ مِنْ مَا تَعْنَ فِي وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا جس کی تفسیر دوسری جگہ ہے فَمَسْوَسَلَهُمَ الشَّيطَانُ شیطان نے کہا کے یہ دیکھو کس طرح اس نے وسوسہ ڈالا وہ کہنا کہا کہ بوری چیز تو ہے نہیں بوری چیز ہوتی ہے جنت میں اس کا کیا کام تھا تو پھر منا کیوں کیا اللہ تعالی نے اس نے کہا کہ منا اور اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں روگے فَبَسْوَسَلَهُمَ الشَّيطَانُ الْيُبْرِيَ الْأَحْمَا مَعُورِيَنْ مَعْمِنْ سَوَادِمَا وَحَالَ مَعْنَ حَاکْمَا کہ میں تمہیں نہیں روکا اللہ تعالی نے مَعْنَ حَاکْمَا رَبُّوكُمَانْ حَذِشْ شَجْرَ اس لحق سے نہیں روکا اللہ ہم تکونہ مارا کہیں مگر اس لحق کہیں اس لحق کا پھل کھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ وہ تکونہ مِنْ حَالِنِ یا جنت میں ہمیشہ نینے والے نہ ہو جاؤ وَعَاصَمَا لَهُمَا اِنِّي لَكُمَ آلَا مِنَ النَّاسِحِيرَ اور قسم کھائی کہ میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں تمہاری خیر خواہی کر رہا فَضَّ اللَّهُمَ آمَنِ بُلِی تو وہ ادھر سے توجہ آٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے منا کیا اگر اس شیطان کے اس وسوسے میں آگئے اور ہم مالا پر شجرا تو پھر وہ جب رخت کا فر کھایا تو پھر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا اب زمین پہ آگئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں تین سو سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے ہیں تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رجوع نہیں ہوا یعنی وہ قبول نہیں ہوا پھر کیا ہوا رَفَعَ رَاسَهُ الَسَّمَاهِ حضرتِ آدم علیہ السلام نے اپنا سارا آسمان کی قرب اٹھایا فَقَالَ اَسْعَلُكَ بِحَقِ مُحَمَا محمد کہ یارب ازوجرات میں تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تجمہ بھی ایسے ہی کیا گیا ہے ایک مرتبہ آسمان کی طرف مو کیا اور عرض کیا یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں تو کیا ہوا اللہ غفرت سے تم نے استغفال کی تو فقال تبار فاوح اللہ اللہ محمد فقال تبار کا اسم کا لما خلق حضرت فیہ مقت لائلہ اللہ محمد رسول اللہ میں نے سر آسمان یعنی خرش کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دکھا مالک لائلہ محمد مرتبہ 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 کیا ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ؑ کے نام کا وسیلہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا اسی لئے حضرت امام آدم اغو نیفہ رحمت اللہ تعالی رہے حضور کی بارگاہ میں آز کرتے ہیں انت اللہ لما توسل آدم من ذل لکا فاض وہوا اباغا کہ آسول آپ تو ہو ہیں کہ جب آپ کے جد امجد یعنی آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں تو آپ کے بھی وہ باپ ہیں لیکن جب انہوں نے آپ کا نام کا وسیلہ پیش کیا تو کامیاب ہوگئے وہ نظر جو ان سے ہوئی تھی 300 سال تک روتے رہے لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ جامی فرماتے ہے اگر نام محمد را نیا ورد شفی آدم نا آدم یافت توبہ ننو از غرق نجینا اگر حضرت آدم علیہ اسلام حضور کے نام کا وسیلہ نہ پیش کرتے تو نہ ان کی توبہ قبول ہوتی اور نہ حضرت نو علیہ اسلام کی کشتی جو ہے وہ تکتی اور عالی حضرت فاضر رضی اللہ تعالی نواز کرتے تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا تیری برکت سے نجی اللہ کا بجرہ تر گیا حضرت آدم صفی اللہ ان کا بیڑا پار ہوا ان کی جو رغضش معاف ہوئی تو وہ بھی حضور کی رحمت سے حضور کے نام کے رسیدہ سے اور حضرت نواز کی کشتی جو تحری تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی برکت سے کے حضور کا نور مبارک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ سلم اور حضرت نواز علیہ سلم کی پشت میں تھا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی رہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں پہلے تو اس لفظ وسیلہ کی انہوں نے تحقیق کی یعنی جس چیز کے ذریعہ سے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ پیش کرتے ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں ایمان نیک عمال عبادات سنت کی پیروی اور بناہوں کے بچنا یہ سب اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے اور اس کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور فرماتے ہیں مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کے آنکھوں سے دفرت کی پٹی اتار دے دل میں یاد لائیں نے ایسے مرشد کی تلاش میں سنکروں ہزاروں کوس کی مسافت کو پا پیادہ تاگیر یعنی پیدر چند کے تاگیر کیا اور دستگیری سے آسمان محرفت و حکمت پر محروم محبن کے چند یعنی جس کو بھی جن سے تصوف اور طریقت کی مندل تاگیر وہ براہ راست نہیں بلکہ پیر کامل کا وسیلہ حاصل کیا اور اس کے وسیلہ سے پھر وہ یعنی ان کو مرتبہ اور مقاملہ حضرت شاہ علی اللہ محضر سے دیل بھی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے اور اسی طرح ایک اور ہوئے ہیں شاہ اسمائی دن بھی یہ ویسے تو بہت یعنی متنازع آدمی لیکن بہرحال بات ان کی بھی وہی ہے کہ اہل سلوک کی آئیت را اشارت بے سلوک بھی فہمان وہ کہتے ہیں کہ جو سلوک والے ہیں نا یعنی سالک قیام راہ حقیقت نے وسیلہ سے مراد گوشر لیا ہے پس حقیقی مرشد عز بس ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے سالکان راہ حقیقت کیلئے یہی قائدہ مقرد دیا ہے اسی لئے مرشد کی رہنبائی کے بغیر اس کا مرنا شاند ناظر یعنی جب انسان بغیر مرشد قابل کی وسیلہ سے وہ اس رستے پر چلتا ہے تو فورا شیطان کہتے اور تصدق کی مجد تیار کرے گا آگے پھر لکھتے ہیں مولا نرون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشیر کہ مولوی ہرگز نشد مولا رون تا غلام شمس تبعیزی نشد مولا نرون رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے باہر نکلتے تھے تو وقت کا بادشاہ آکے ان کے پون چون ہوتا تھا اور ان کا پون گھوڑے کی رکار ان کے اندر ہوتا تھا لیکن اس وقت تک وہ صرف یعنی وہ منطقی فلسوی مترس تھے لیکن فرماتے ہیں کہ مولوی کب بنے خود فرماتے ہیں جب کسی عالم کو موروی کہا جاتا وہ نراض ہو جاتا ہے کہ مجھے تم نے موروی کا مجھے علامہ تعف رہا کھو یوں کھو لیکن یہ بہت احترام کا لفظ ہے کہ پرانے مزرگوں میں بہت پڑے لکھے آدمی کو موروی کہا جاتا تھا اور مولانا نمو فرماتے لیکن مولوی نہیں مولوی اس وقت بنا جب شمس تبریزی کا بنا اور علامہ اقبال کہتے ہیں دم عارف نصیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے وہ یسر شبانی سے کلامی دو کلیمی دو پڑھ ہے حضرت موسی علیہ اسلام حضرت شعیب کے پاس گئے بظاہ تو کیا ہوگا تھا کہ وہ ایک قیبتی مصری حضرت موسی علیہ اسلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا تو آپ پھر مصر سے نکل کے وہ مگین چلے گئے لیکن اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقمت جیتی پہلے جا کے حضرت شعیب کے پاس رہیں تو پھر وہ مرتبہ اور مقام جو ملے تو رامہ اقبال نے کہا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے قدیمی دو قدم کہ وہ حضرت شعیب علیہ کی بکرییں چلاتے رہے دس سال تک حضرت شعیب علیہ کی بکرییں چلائیں لیکن وہ منزلیں ساتھ ساتھ تیع ہو رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ ساتھ وہ کے لئے تعالیٰ کا قرم اور فضو بکری علیہ